مرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج کا سبق جو ہے یہ بیان کریں گے اس کے اندر کہ نمازی کے آگے سے کوئی عورت کتہ گدھا وغیرہ گزر جائے تو اس کی بنیاد پر نماز میں کوئی فرق نہیں آتا نماز نہیں ٹوٹتی ہے اس حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی جائے گی بیانو فیما لائق توسلات شیعن یہ بیان ہے اس بارے میں کہ کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی ہے حدیث نمبر 165 ہے ابو حنیفتہ ان حماد ان ابراہیم ان الاسود ابن عزیدہ انہو سالہ عائشتہ اما یقتعو صلاتہ فقالت یا اہل العراقی تزعمونا ان الحمارہ والقلبہ والسنورہ یا اختعونا الصلاة قرنتمونا بہم ادرا مستطعت کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی وانا نائمتن الاجنبی علیہ صوب جانبہ علیہ امام عاظم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت حماد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جو نماز کو ختم کر دیتی ہے یعنی نمازی کے آگے سے گذر جائیں تو کیا کون چیز ہے نماز کو ختم کر دیتی ہے تو انہوں نے کہا اے عراق والو تزعمونا تم گمان کرتے ہو کہ کتہ اور بلی تم گمان کرتے ہو کہ گدہ کتہ اور بلی یقتعون السلات نماز کو توڑ دیتے ہیں تو اب حضرت فرمایا قرنتمونا بہم تم لوگوں نے ہم عورتوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا یعنی ایک اور حدیث میں آئے کہ وہاں پر عورت کا ذکر ہے تو تم لوگوں نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا ادرہ مستدہ تھا سامنے سے گزرنے والے کو روکو جہاں تک تم سے ہو سکے روکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی علیہ سعوبون حضور علیہ السلام پر ایک کپڑا ہوتا تھا اور اس کا ایک حصہ میرے اوپر ہوتا تھا تو دیکھئے اس حدیث پاکستہ آج شاہ نے یہ بیان فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نمازی کے آگے سامنے ہو بھی تو بھی کچھ نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا نمازی کے آگے سے گزرنے والا البتہ ضرور گناہگار ہوتا ہے اور فرمایا گیا حدیث کے اندر احادیث کے اندر فرمایا گیا احادیث کے اندر فرمایا گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا گناہ ہے اگر یہ سامنے والا گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو چالیس سال بیٹھے رہنے یہ چالیس سال بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتا لیکن اس کے آگے سے نہیں گزرتا بعض جگہ چالیس ہے یہ چالیس مہینے یہ چالیس سال تو جمہور کے نزدیک جو ہے نماز تو فاصل نہیں ہوتی ہے اب جن احادیث میں یہ ذکر ہے کہ نمازی کے آگے سے عورت گدہ کتہ وغیرہ گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ احادیث جن میں اس چیز کا ذکر ہیں یہ احادیث ان احادیث سے ذکر ہیں ان احادیث سے منسوخ ہو جائیں گی جن میں یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی یا پھر جن احادیث میں یہ ہے کہ یہ گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ان حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن سامنے سے کوئی کچھ گزرتا ہے تو نمازی کا جو خیال ہے وہ بٹ جاتا ہے اور توجہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس کا خشو خضو تھا اور وہ سب کیا ہے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان جو تینوں چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ایک حدیث میں عورت کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان تینوں چیزوں کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ مثلا یہ کہ جیسے عورت ہیں عورت آگے سے گزرے تو ظاہر طور پر انسان جیسے عورت کو دیکھے گا تو اس کا قلبی میلان اس کی طرف ہوگا بہت جلدی اور نماز میں جو خشو خضو تھا وہ اس کا فرق پڑ جائے گا اس لیے عورت کا ذکر اس لیے کیا گیا اور گدھے کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے گدھے کا ساتھی ہے شیطان اس کے ساتھی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے جس طرح سے بیان کیا گیا کہ شیطان سے تعاوض کے ذریعے پناہ مانگنا مستحب ہے ایسی جب گدھا اپنی آواز سے بے ہڈھنگی نکالتا ہے تو اس وقت بھی تعاوض پڑھنا اور بے پناہ مانگنا مستحب ہوتا ہے اور دوسرا کتے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کتہ جو ہے کہ وہ نجس ہے ناپاک ہے تو اب اس وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا اور بلی چونکہ نجس اور ناپاک ہونے کے ساتھ گھروں میں کسرت سے رہتی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے بچنا مشکل ہے اس لیے اس کا ذکر یہاں پر اس وجہ سے کیا گیا تو حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی جانوار یا کوئی بھی کسی طرح آدمی یا انسان یا عورت اگر بھی سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس سے نمازی کے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھتا البتہ سامنے سے گزرنے والے کیا ہے گناہ گار ہوتا ہے اور حدیث میں جو ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تو وہ جن حدیث میں جو ہے منصو ان چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے وہ حدیث منصو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں بیانو سلات القصوف سورج گرہن کی نماز ایک سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے وہ چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے سورج گرہن کی نماز کب پڑھ جاتی ہے کیوں پڑھ جاتی ہے اور یہ ہوتا کیا ہے تو یہ ساری جو ہے اس حدیث کو بیان کریں گے دو حدیثیں ہیں دونوں کا تعلق ایک جیسا ہے اور پھر اس کے بعد تشریف بیان کریں گے سورج گرہن کی نماز کا بیان حدیث نمبر 166 ہے ابو حنیفة عن حمد ان ابراہیم عن القامة عن عبداللہ بن مسود قال ان کسفت الشمس یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد ولا لحیات فَإِذَا رَئِتُم ذَلِكَ فَصَلُوا وَأَحْمَدُ اللَّهُ وَكَبِّرُوا وَصَبِّحُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ اَيُّهُمَا إِنْكَسَفَ ثُمَّنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَلَّا رَكَعْتَئِن امام آزم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت حمد سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم نخیع سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ سے اور حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود سے حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کے وسال کے دن صورت گرہن لگ گیا حضور علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جوئے آپ کی باندھی ماریا قبطیہ سے بطن سے پیدا ہوئے باقی تمام اولاد آپ کی آپ کی نیک بیوی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کی وسال کے دن جو ہے صورت گرہن لگ گیا فقاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطبا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا فقالا تو فرمائے ان الشمسہ والقمرہ آیتان من آیات اللہ کہ بے شک صورت اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ جو ہیں کسی شخص کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرن میں نہیں لگتا ان کو کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی وجہ سے گرن نہیں لگتا ہے فیدار آئی تم کا حالی کا جب تم اس طرح کو دیکھو ایسا ہو رہا ہے فصلو وحمد اللہ تو نماز پڑھو اللہ کی حمد بیان کرو وَقَبِّرُوْا اور اس کی تقبیر بیان کرو وَصَبِّحُوْا اور اس کی تصویح و تحلیل بیان کرو حَتَّى يَنْجَلِيَ آئیِهُمَا ان کا صفحہ یہاں تک کہ ان میں سے جسے بھی گرن لگا آئے یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائیں سُمَّنَ اَزَلَا رَسُولُ اللَّهِ فِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ مِمبر سے اُترے وَصَلَّا رَكَتَنَ اور سُورَجْ گِرْنَ کی دو نماز دو رکت نماز ادا فرمائی یہ ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث بھی اسی سے تعلق ہے پھر تشریح بیان کرتے ہیں حدیث نمبر ایک سو سرسر ہے ابو حنیفتہ ان اطاہ نبی ابن عمر قال انکسفتش شمس یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النازو انکسفتش شمس لِموتِ ابراہیم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیاما طویلا امام عاصب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت عطا ابن سائب سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ذات حضرت ابراہیم کے وسال پر سورج کے وسال کے دن سورج گرن لگ گیا فقال النازو تو لوگوں نے کہا انکسفتش شمس بلے موت ابراہیم یعنی سورج ابراہیم علیہ وسلم ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرن لگا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام طویلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک لمبا قیام فرمایا لمبا قیام فرمایا کھڑے رہے نماز کے اندر حتی ظنو انہو لائر کاؤ یہاں تک لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو نہیں کریں گے سمہ رکا پھر آپ نے رکو فرمایا فقان رکو قدر قیامی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکو تھا وہ آپ کے قیام کی مقدار قیام کے برابر تھا اتنا زیادہ طویل فرمایا سمہ رفع راسہ ہو پھر آپ نے اپنے سر کو تصمیح کے لئے اٹھایا یعنی سبحان السلام اللہ علیہ وسلم حمیدہ کے لئے فقان قیام قدرہ رکو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصمیح کا جو قیام تھا تصمیح کا جو قیام تھا وہ آپ کے رکو کی برابر تھا رکو کے قیام کے برابر تھا رکو کے مقدار کے برابر تھا یا رکو کے برابر تھا سمہ سجدہ قدرہ قیامی پھر آپ نے جو ہے اپنے جو تصمیح کا قیام تھا تصمیح کے قیام کے برابر آپ نے سجدہ فرمایا سمہ جلسہ پھر آپ بیٹھیں فقان جلوس بہن سجدہ تین قدرہ جلوسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یا آپ کے سجدہ کرنے کی برابر تھا دنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جو مقدار تھی وہ سجدہ کرنے کی برابر تھی سمہ سجدہ قدرہ جلوسی پھر آپ نے اپنے جلوس کی برابر آپ نے سجدہ فرمایا سمہ صلی اللہ رکاتہ ثانیہ پھر دوسری نماز ادا کرنی ادا فرمائی ففعالہ مصرد علی کا پھر آپ نے اسی طرح دوسری جاکت میں بھی کیا حتی ادا کانت سجدت منہ یہاں تک کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سجدے میں تھے بکا تو آپ روئے فشتدہ بکاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا زیادہ ہو گیا کسرہ سے رونے لگے فسمعناو فسمعناو وہ یقولو تو ہم نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرماتے ہوئے سنا کہا وہ سلام سے فارغ ہونے کے بعد تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد سجدے سے فارغ ہونے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہ کہتا کہ انہیں عذاب نہیں دے گا وانا فیہم جبکہ میں ان میں ہوں سمع جلسہ پھر آپ بیٹھ گئے فتشہدہ اپنے تشہد پڑا سمعن صرفہ پھر نواز کو مکمل فرمایا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے سمع قال پھر فرمایا کیا فرمایا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَتَانِ آیَتَانِ مِنْ آیَتِ اللَّهِ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی آئیں يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَهُ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈڑھاتا ہے لائک صفانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِ یہ دونوں کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گرن نہیں لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے گرن لگتا ہے فَإِدَا قَانَا قَذَالِكَ اور جب اس طرح کے معاملات ہو یا خوف اور ڈرن والے معاملات ہو جائیں فَعَلَيْكُمْ بِسْسَلَاةُ تو آپوں جو ہے نماز ادا کرو وَلَقَدْ رَائِتُنِ اُدْنَئِتُ مِنَ الْجَنَّةِ اور میں نے خود کو دیکھا کہ میں جنت سے اب یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ میں نے خود کو دیکھا کہ میں جنت سے قریب کر دیا گیا حَتَّى لَوْشِیتُ اَنْ اَتَنَاوَلَا غُسْنَ مِنْ اَقْسَانِ شَجَرِيَا فَفَعَلْتُ یہاں تک کہ اگر میں اس کے جنت کے درختوں کی ٹینیوں میں سے کوئی ٹینی لینا چاہتا تو میں اس کو لے لیتا وَلَقَدْ رَائِتُنِ اُدْنَئِتُ مِنَ النَّارِ اور میں نے خود کو دیکھا کہ میں آگ سے قریب کر دیا گیا حَتَّى جَالْتُ اَتَّقِی یہاں تک کہ میں اس آگ کی جہنم کی آگ سے بچنے لگا وَلَقَدْ رَائِتُ سَارِقَ رَسُولِ اللَّهِ اور میں نے جہنم کی آگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چور کو دیکھا یعنی حضور کا سامان چرانے والے چور کو دیکھا وَفِعِ رَوَایتِن اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارِقَ بَعِتِ رَسُولِ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چور کو دیکھا یعظب بن نار جسے آگ میں عذاب دیا جا رہا ہے وَلَقَدْ رَئِتُ فِيَا عَبْدَبْنِ دَادَا اور میں نے میں نے اس میں دیکھا وَلَقَدْ رَئِتُ فِيَا عَبْدَبْنَ عَبْدَبْنَ دَادَا اور میں نے اس میں عبدبنہ دادا کو دیکھا سارِقَ الْحُجَاج جو حاجیوں کے سامانوں کو چوری کرتا تھا بِمِحَجَنِ اپنی لَاٹھی کے لَاٹھی کے ذریعے سے تو میں نے اس میں دیکھا عبدبنے دادا کو جو اپنے لَاٹھی سے جو ہے حاجیوں کے سامان کو چوری کرتا تھا وَلَقَدْ رَئِتُ فِيَا عِمْرَاتَ اَدْمَا اور میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا گندومی رنگ کی ادمہ گندومی رنگ کی عورت کو حِمْ يَرِيَّتَن اور میں نے اس میں ایک عورت گندومی رنگ کی ایک عورت کو دیکھا مقا قبیلِ حِمِعَرْ کی قبیلِ حِمِعَرْ کی ایک گندومی عورت کو دیکھا تَوَدْ دَبُو فِي حِرَّتٍ لَحَا جسے اپنی ایک بلی کے سلسلے میں عذاب دیے جا رہا تھا ربتتھا جس نے اسے رسی سے بان دیے تھا غصے کی وجہ سے فلم تتعیمہ اور اسے کھانا نہیں کھلایا ولم تدعہ اور اسے نہیں چھوڑا تو اور نہیں اسے ولم تدعہ یوں پڑی ولم تدعہ اور اسے نہیں چھوڑا تاکولا من خشاش الاردی وحشراتیا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے وہ کھا لیتی اور یہاں تک کہ وہ مر گئی وفی روایتن اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نحب ہوئی وفی روایتن نحبی اور ایک روایت میں اسی جیسا ہے اور وفی اور اس میں یہ بھی ہے ولقد رہی تو عبدبنہ دادا اور میں نے عبدبنے دادا کو دیکھا جو کہ سارق الحجاجی بمی حجنی ہی جو اپنی لاتھی کے دریئے حاجیوں کے سامان چوری کرتا تھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا فَقَانَ اِذَا خَفِيَا ذَحَبَ بِي تو وہ کیسے سامان چوری کرتا تھا کہ جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا جب وہ پوشیدہ ہوتا چھوپ جاتا جب وہ کوئی سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا جب وہ چھوپ جاتا ذہبہ تو وہ سامان کو لے جاتا تھا وَإِذَا رَعُوا اَحَدُن اور جب اسے کوئی چوری کرتے وہ دیکھ لیتا تھا کہ وہ لے کر جا رہا ہے تو یہ کہتا تھا یہ تو سامان میری لاتھی سے لٹک کر آ گیا لاتھی سے لٹک گیا لاتھی سے چھپک گیا وفی روایتیں اور ایک دو روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی چیز مخفی ہو جاتی یعنی کوئی اس پر دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا جب کوئی چیز مخفی ہو جاتی ذہبہ بھی دوسروں کی نظروں سے تو اسے لے کر کے چلا جاتا تھا وعیدہ ظہرہ علی اور جب کوئی کسی پر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی یہ لے کر جا رہا ہوتا پتہ جاتا لوگوں کو قالا تو یہ کہتا تھا انما تعالقہ بمحجنی یہ چیز تو میری جو لاتھی سے چھپک گئی ہے لٹک گئی ہے یہ دو حدیثیں بیان کی گئیں نمازِ قصوف اور خصوف کے تعلق سے اصل یہاں پر دیکھیں کہ حکمہ جو ہیں وہ فلاسفہ یہ لوگ زمانے جائلیت کے مطابق گمان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سورج یا چاند گرن جو ہوتا ہے کسی عظیم حسیقتی کے مرنے سے یا ولادت کی وجہ سے گرن لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل خیال کو تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے سورج گرن نہیں لگتا ہے اب یہ قصوف اور خصوف دونوں لفظ ہیں قصوف کا اطلاق سورج پر ہوتا ہے سورج گرن پر اور خصوف کا لفظ جو ہے وہ چاند گرن پر ہوتا ہے لیکن یہ دوسرے پر ان کا اطلاق بولا جاتا ہے اب سورج گرن کی جو نماز ہے سورج گرن کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور چاند گرن کی جو نماز ہے وہ فردن اکیل اکیل پڑھی جائے سورج گرن کی جو نماز ہوتی ہے بل اتفاق اس میں جماعت پڑھی جاتی ہے جماعت سے پڑھی جاتی ہے فردن فردن بھی پڑھی جا سکتی ہے دوسری چیز یہ کہ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں سورج گرن ہوا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جب آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی تو سورج روشن ہو گیا اور آپ نے اس نماز میں ہر رکعت میں ایک رکع کیا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے نسائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اس طرح پڑھائی جس طرح سے لوگ دوسری نماز پڑھتے ہیں یعنی ہر رکعت میں ایک رکع اور کیا امام آدم کے نزدیک نماز قصوف اور خصوف یہ دونوں نمازیں جو ہیں عام نمازوں کی طرح پڑھی جائیں گی ہر رکعت میں ایک قیام ہوگا ایک قیرت ہوگی اور ایک رکع ہوگا جبکہ امام شعفی کے نزدیک اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہر رکعت میں دو سجدے ہوں گے دو قیام ہوں گے دو قیراتیں ہوں گی دو رکع ہوں گے ان کے نزدیک نماز قصوف وغیرہ میں دو رکع دو سجدے دو قیام دو قیرات امام مالک اور امام شعفی امام آدم اور امام مالک اور امام شعفی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے نماز میں جو قرآت ہے وہ آہستہ سے پڑھ جائے گی نماز قصوب نماز قرآت آہستہ پڑھ جائے گی جبکہ امام احمد بن عمبر یہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں قرآت بلند سے کی ہے بلندی سے بلند کی جائے گی اور اس موقع پر جو خطبہ ہے وہ خطبہ دینا مسئول تو نہیں ہے البتہ یہ حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے وہ صرف وعظ اور نصیحت کے طور پر تھا تو خطبہ دینا جائز ہے لیکن سنت نہیں کہا جائے گا اور امام شافعہ نزی دو خطبے دینا نماز قصوب اور قصوب میں دو خطبے دینا مسنون ہے سمجھنے آگیا چلیں تو آج کے سبق میں ہم نے ایک تو یہ بتایا کہ نمازی کا آگے سے جو چل در جائے تو اس کی گھرنے سے کوئی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ابتہ سامنے والا گھرنے والا گناہ گار ہوتا ہے دوسری حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ نماز قصوب سورج گرن کی نماز یہ کسی کی موت یا زندگی کی بنیاد پر سورج گرن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانی ہیں ایک بڑی اگر ایسا ہوتے دیکھو تو تم جو ہے تردو پڑھو سلام پڑھو اور نماز ذکر اذکار کرو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو یہاں تک کہ سورج گرن ختم ہو جائے ٹھیک ہے آگے بیان پڑھیں گے استخارے کی نماز کا بیان صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد